السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احادیث بیان کرنا جہاں فضیلت والا کام ہے عجر اور ثواب والا کام ہے اور اللہ کی جانب سے اس پہ نیکیاں بے شمار اور بے انتہاں ملتی ہیں وہیں یہ نازک بھی ہے نازک مرحلہ اور نازک کام اس لیے بھی ہے کہ اگر غلط بات یا ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب کر کے بیان کر دیں تو وہی کام جس پہ نیکیاں ملتی ہیں وہ عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے وہ کام جس کو ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہی اللہ کی ناراضگی مول لینے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور ایسا لوگ خوب کرتے ہیں اور خاص طور پر اس سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے بغیر اس کی ریسرچ اور گوگل کیے پسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب کر کے حدیث کے نام پر بیان کر دی جاتی ہے آئی ایسی پانچ مشہور حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو حدیث نہیں ہیں بے اصل ہیں لیکن لوگ ان کو حدیث کے نام پر بنا کر کے پیش کر دیں ہیں ایک روایت مشہور ہے عوام میں کہ ایک صحابی کے چہرے پر داڑی کا صرف ایک ہی بال تھا انہوں نے اس بال کو بھی کٹوا دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم نے وہ ایک بال کیوں کٹوا دیا اس سے تو ایک فرشتہ جھولا کرتا تھا اس کو حدیث کے نام پر لے کر کے حدیث کی جانب نسبت کر کے بیان کیا جاتا ہے جبکہ تحفیق یہ ہے محققین کی کہ یہ حدیث نہیں ہے اس لئے اس طریقے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب کر کے بیان کرنا یہ اپنے لئے خسارہ خریدنا ہے اپنے آپ کو مسئبت میں ڈالنا ہے ایسے ہی ایک بات اور مشہور ہے بے نمازی کی نقوست چالیس گھروں تک پھیل جاتی ہے یہ بھی مشہور ہے حدیث کے نام پر کے حدیث ہے حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے بے نمازی ہونا یقینا جرم عظیم ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے نماز چھوڑنے والا لیکن یہ مضمون اور یہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ بے نمازی کی نقوست چالیس گھروں تک پھیل جاتی ہے اس لئے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب کر کے نہیں بیان کرنا چاہیے ایک اور حدیث کے نام پر مشہور ہے طالب علم کے جس حصے پر استاز کی مار پڑتی ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے یہ بھی فروڈ ہے حدیث ہے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہی نہیں ہے لیکن ہو کیا ہے استاز اور علماء اور اساچزہ کے درمیان بچوں کو ترغیب دلانے کے لئے اور والدین بھی خود اپنے بچوں کو مار جھلنے کی ترغیب دلانے کے لئے اس طریقے کی بعد اپنے بچوں کو سناتے ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ مار جھل لیں لیکن یاد رکھیں یہ حدیث نہیں ہے غلط بات مشہور ہے غلط حدیث کے نام پر معروف ہے ایسے ہی یہ بھی مشہور ہے جو مسلمان اپنی بیوی سے اس نیت سے صحبت کرے کہ اگر اس سے حمل ٹھہر گیا تو اس کا نام محمد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے یہ بھی فروڑ ہے حدیث کے نام پر دھوکہ دھڑی ہے اس لئے یہ اگر کوئی بیان کرے تو اس کو ٹوک دیں اور کہیں یہ حدیث نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب غلط تم کیوں منصور کر رہے ہو یہ بھی حدیث کے نام پر لوگوں میں مشہور ہے حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی یہ بھی مشہور ہے حدیث کے نام پر میری امت کے علامہ بنی سرائیل کے انبیاء اکرام کی طرح ہیں یہ بھی فروڑ ہے حدیث ہے ہی نہیں بے اصل بات ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کی شان ہے مقام ان کا نرالہ ہے لیکن مضمون حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ان کا مقام اتنا نرالہ ہو کہ یہ بنی سرائیل کے نبی کی طرح ہو جائیں یہ منگھڑت ہے بے اصل بے بنیاد حدیث کے نام پر مشہور ہے تو یہ میں نے پانچ حدیثیں ایسی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لئے آپ ان کو حدیث کے نام پر نہ بیان کیا کریں نہ شیر کیا کریں باقی اگر یہ لگتا ہے آپ کو کہ یہاں یہ حدیث ہے تو پھر کمنٹس میں آپ بتائیے مجھے حوالہ دیجئے اور تحقیق پیش کیجئے ان کے حدیث ہونے کی میں بھی آپ کی بات کو تسلیم کرلوں گا اور جو صحیح بات ہوگی اس کو پھر آگے چلایا جائے گا لیکن محققین کی تحقیق یہی ہے کہ یہ جو پانچ روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں یہ حدیث نہیں ہیں بے اصل ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ